کمبخت زندہ آدمی قبر میں اتر کر یہ حرکت کرنا تمہیں مطلب ہے تمہارا دل لرزا نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی خوف نہیں آیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا کہ اس مٹی کے نیچے جانا ہے میں نے مینٹلی مینٹلی ہیس قائٹ نومل مطلب کسی سائیکیٹریسٹ کو یا کسی کو دکھایا ہے ہمارے پروسیجر میں ہے کہ ہم پھر بھی اس کا وہاں سے اگزائم کرا کر اور اس کو وہاں سے ان کی جو بھی ابزرویشنز ہیں اس کو ہم لیں گے کیا کیا دفع لگتی ہے اس پر اس میں ہم نے ایک تو ٹو نائنٹی سیون لگائی ہے یعنی مردے کی بے حرمتی کرنا لاش کی بے حرمتی کرنا چھیک ہے اس کے بعد ہم نے تھری سیونٹی سیکس لگائی ہے یہ زینبیل جبر کہ اس میں آتی ہے ٹھیک ہے ٹو نائنٹی سیون جو اس کے اندر جو انتہائی سزا ہے وہ ایک سال یعنی کہ لاش کی بے حرمتی کرنے کی ایک سال سزا ہے پھر آپ نے ایک اور اس پر لگایا ان نیچرل آفنس یہ ٹھری سیونٹی سیون ہے کہ جو انسان کی فطرس سے ہٹ کے جو عمل ہو وہ ان نیچرل آفنس ہوتا ہے اور اس نے اسی قسم کا ان نیچرل آفنس جو ہے یہ اس کے ساتھ کے دیڈ بوڈی ہے سری فیفٹی فور اے لگا ہے یہ افت میں خلل ہے کہ کسی بھی ڈیڈ بوڈی خواتین خاص کر ان کی بے حرمتی اس میں آ جاتی ہے کہ افت میں خلل اس کے لباس کو اگر یہ دوبارہ ڈھک دے یا کچھ اس طرح کا ہو جائے یہاں سے پھار دے اس میں تمیز کو تو اس میں افت میں خلل میں آ جاتا ہے تو آہ آہ ڈی ایس پی صاحب یہ آہ اس شخص سے اگر آپ ملاقات بلکل کراتے ہیں ملاقات بلکل کراتے ہیں ملاقات کیا نام کیا ہے احمد ریاض کیا عمر ہے ستائی سامنہ ستائی سامنہ اچھا اور کہاں کے رہنے والے ہو سرگودہ تو یہاں کراچی کے کاروبار کے لیے آئے تھے مزدوری کے لیے آئے تھے آج مزدوری کے لیے آئے تھا یہاں بھی کام کرنے کے لیے کیا کام کرتے ہو میں کبروں کو پانی وانی ڈالتا ہوں کتنے عرصت ہے ہو گئے سولہ سترہ سال ہوگا سولہ سترہ سال ہوگا یہاں کس جرم میں ہو یہاں سمجھو میرے سے دیکھ وہ لڑکا تھا وزیرا تو سمجھو یہ وہ گورکن تھا پانی ڈالتا تھا کیسے میت دفن ہوتی تھی میت آتی تھی عورت کی تو اس کو دفناتے تھے سمجھو اور مغریب کے بعد سمجھو اس کے ساتھ وہ غلط کام ہوتا تھا کروائی کرتے تھے دوست کرتا تھا میں بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا تم بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا ایک عورت یا کیسے دفن ہو جاتی تھی اثر میں دفناتے تھی böڑیت تو مغریب ہوتا ہوتے تھے اور غلط کام ہوتا ہو گرتے ہوتے تھے تم قبر کھوتے تھے اندر جاتے تھے کبر کھوتے تھے سلیپ اٹھاتے تھے پیچھے والے پاؤں کی جگہ میں سلیپ اٹھائے سلیپ کبر کی جگہ پر کام ہوتا ہے وہ ٹھاتے تھے پھر اندر جاتے تھے پھر میں ازتا ہوتا تو پھرrum نہیں escrito کام کر دے تو قبر میں اندر مردے گئے تھا لڑکی ہوتی تھی کتنے کتنے مردوں کے ساتھ یہ کر چکے ہو یہ اٹھالیس ساتھ ہو گئے اٹھالیس خواتین آخری آخری دفعہ جب قبر میں گھسے جب پکڑے پکڑے جانے سے پہلے تو کیا ہوا اندر آخری دفعہ ایسا ہوا جب میں گیا تھا تو اندر جب قبر کیسے ہی کھوتے اندر گیا روائی کرنے ہو اس کا الکاسا چارک کھلا ہوا تھا دان تل کے نظر آئے اور آنکھوں سے روشنی جیسے آئی اور میرے کو باہر جھٹکا ملا اور باہر جیسے ایسے میں لکھلا توبہ معافی مانگا میں نے بلندگ بادہ میں یہ نہیں کروں گا توبہ مانگی اللہ سے خواب کھایا میں نے بلندگ باد نہیں کروں گا کیسے کیا تم نے کس قسم کے انسان ہو تم غلطی معافی ہو گئے توبہ ہو گئی کیا تم فضول بخواس کر رہے ہو توبہ ہو گئی معافی ہو گئی تمہیں احساس ہے تم یہ کہا رہے ہو احساس ہے اور میرے کو اپنا بہت شرمندی ہے اور بہت میں نے شرمندی ہے توبہ تم پاگل ہو گیا نہیں بھائی صحیح تھا صحیح تھا لیکن بس ہو اس کے ذہنب باتوں میں آکے بس میرے سے یہ ہو گیا تھا کس کی باتوں میں آکے وہ لڑکے کی وہ تو مرا ہوئے نا کب مرا ہوئے وہ ہو گیا اس کے بعد ہی مرا ہے کس کے بعد سمجھو جو اٹھنالی رواقی کیا ہے نا اس کے بعد پھر وہ مرا ہے وہ رونتی چرس تھی چرس مرز پی رہا تھا رونی میں لگا اس بات کو سمجھو ہو گیا آٹھ سال پہلے کی بات تھی آٹھ سال پہلے مرا ہے وہ وہ آٹھ سال پہلے مرا ہے سمجھو کہ کروائی سال ہو گیا اس بات اس کے بعد مرا تھا وہ اسے مرنے کو کتنے سال ہو چکے ہیں نو سال لگا لو نو سال پہلے مرا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی تم نو سال تک یہ کرتے رہے ہو نہیں اس کے بعد نہیں کیا اس کے بعد چار مہینے بعد میں کیا پانچ مہینے پانچ مہینے ایک ہی کروائی کیا کہ اس میں جیسے آنکھوں سے روشنی گئی اس کے بعد اور میں اس کے بعد بھاگا اور لوگوں نے اسے لوگوں کو ملے میں پتہ چلا گیا اس نے یہ کروائی کیا ہے شور مور کیا ان لوگ نے اور پولیس والا کو بولا کہ بھائی اس نے یہ کروائی کیا اور اس نے سمجھوں میں پکڑا گیا پھر نہیں یہ آٹھ سال سے تم نے کوئی کروائی نہیں کی اس کے بعد ایک کروائی کی تھی ایک سیکنڈ آپ آئیے گا ایسے چو آسم صاحب وہ بات پوری بتاؤ نا کہ تم نے کروائی شروع کی اس کے ساتھ شروع کی اس کے ساتھ شروع کی تو اس کو مرے ہوئے دو سال ہوگئے تین ہوگئے آٹھ تو نہیں ہوئے نا نہیں آٹھ نہیں تین سال ہوگئے چار دو سال ہوگئے دو سال اس کو دو سے بھی تھوڑا سا زیادہ عرصہ ہوگئے چلیں دو دھائی سال پہلے مرا ہوگا دھائی سال ہوگئے وہ مار گیا تا اس کے بعد پھر میں نے کروائی کی اٹھ ٹالیس دھائی سال میں تم نے فر اٹھ ٹالیس کھاروائیاں کی جہاں سچ بری pursuit صدق قر ситу کو ستار ہوگا سچ سچ بلو سب کچھ سچ سچ بولو کروائیistem جو میں کرتا گیا وہ سمجھی ہمارے گیا ہاں ٹھیک ہے جو آخری کروائی میں ستے ہوئی نا جو میں کھارٹ ٹالیس میں نے کیا کروائی اس کے بعد جو میں نے جو آخری کیا نا آخری پانچ مہینے بعد اس کے شروع سمجھے یہ وہ جاتے تھے مہینے دفن ہوتی تھی اثر میں مغرب کے بعد سمجھو کربائی کرتے تھے ہم وہ اور میں کرتے تھے سمجھو ہم لوگوں نے کتنا کر لیا اٹھالیس ساتھ کیا سمجھو دونوں نے ملکے جیہاں اٹھالیس ٹھیک ہے وہ مر گیا وہ مر گیا تم لگے رہے میں کرتا رہا اس کے بعد تم اس کے بعد کرتے رہے نا تو اٹھالیس سے اب نمبر آگے بڑھ گیا نا اس کے علاوہ آخری جو ہوا وہ اس نے سمجھو میں ایسے کبر کھو دا میں سمجھو میں اندر گیا کبر کی طرف سے اندر گیا پیچھے سلے پہٹایا تو آنکھ اس سے روشنائی ہوئی سمجھو روشنائی کے بعد تم نے صرف ایک کاروائی کی اس کے مرنے کے بعد نہیں کیا کافی کیا چار کیا چار کیا یا کافی کیا کتنی کیا سوچو ایک سیکنڈ لے لو سوچو اور سوچ کے بولو کتنی کیا سزا تو تمہیں اب جتنی ہونی ہے وہ ایک ہی دفعہ ہونی ہے چاہے ایک کیا یا اٹھالیس کیا یا ساٹھ کیا اس کے مرنے کے بعد کتنی کیا شروع کرانے والا تمہیں کون تھا یہ اے گورکان تھا اوہ وزیرہ تھا وزیرہ تھا جا اس کے ساتھ مل کے جو تم نے کروائیاں کیا مل کے جو کیا مل کے جو کیا مل کے جو اٹھالیس کیا مل کے جو اٹھالیس کیا یا پچاس کیا ایم کام پروڈکشن موت کا خوف ہوتا نا تو تم قبرے نہ کھوتے خدا کا خوف کرو تم انسان ہو یا تم جنگل میں رہنے والے جانور سے بھی بتر آدمی ہو شرمندہ ہوں میرے سے بہت ہو گیا کیا کریں تمہاری شرمندگی کا ان والدین کو کیا جواب دوگے اللہ کو کیا جواب دوگے جواب دینہ بس غلطی ہو اس کے بعد میں نے اتنا کیا اس کے بعد پھر سمجھو نا کچھ میں نے نینے کیا یقین کرنا اللہ کو حاضر دہان دینے نہیں پچاس کافی نہیں تھی نہیں اگل وہ میں باجی کہ کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے بعد مافی تعبہ تمہاری چھو دو مافی تعبہ آپ دیکھو ماف کرنے والا تو اللہ تعالی ہے اللہ تعالی کس کو ماف کرتا ہے کس کو پکڑتا ہے اس میں ہم نہیں بات کر سکتا ہے ٹھیک ہے ہم تو اس وقت انسانیت پہ بات کریں گے کہ تم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہو یا جانور سمجھتے ہو نہیں انسان سمجھتے ہو انسان سمجھتے ہو جی ہاں بہن ہے زندہ ہے جی ٹھیک ہے اگر کل ان کو موت آجا دیئے اور اس قبرستان میں دفنا دیا جاگا ہے اور ان کے ساتھ یہ حرکت ہوتی ہے کیا کرو گے تو کیا کرو گے اس ساتھ میں یہ ساتھ جان سے مار دینا چاہیے جان سے جان سے مار دینا چاہیے کیوں کیونکہ تمہاری بہن کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے تو پھر تمہارے لئے کیا سزا ہونی چاہیے میرے سزا یہ ہے یہ کہ ابھی săزائی موض بھی ہو سکتا ہے اور آپ نے مانگنا چاہتا ہوں اور دوسری بات ہے کہ غلطی کہ میں اپنا سانس کرتا ہوں اور اس میں ہے کہ GRÜNEN میرا کچھ ہو گئے شرمندہ بھی ہوں اور کافی اور میرے بہت توب بھی مانگتاں اللہ سے اندھ کے بعد میں نے بس توبی معافی مانگ لیا کہ اندھ کے بعد میں نہیں کروں گا毋 patter جو گیا ہو گیا بس کچھ بھی میں نہیں کروں گا ان کے بعد کچھ بھی نہیں آئندہ کی بہت اردکتا ہے اور کچھ نہ نہیں ض interviews مانگتا ہوں اللہ سے اور مراتر چاہتا ہوں اور شرمندہ بھی ہوں جو ہو گیا بس ہو گیا انشاءاللہ تعلیم والی لیے کچھ بھی نہیں کلمہ آتا ہے نماز پڑھتے ہو کلمہ پڑھ سکتے ہو تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے سزا یہی ہے کہ ابھی بس سزا اپنے مانگتا ہوں لیکن یہ ہے کہ جو ہو گیا ابھی ہو گیا میں پوچھ رہا ہوں تمہارے سزا کیا ہونی چاہیے سزا یہی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو پانسی کے لیے بھی تیار ہوں جو میرے بہت شرمندہ ہو رہے ہیں اس کے وجہ سے میں نے کیا بہت غلط کیا اللہ حضر رہا دینا ابھی یہ ہے کہ توبہ ہی مانگتا ہوں اللہ ہی کرتا ہوں اور غلطی ہو گئی تھی غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے غلطی دو دفعہ ہوتی ہے غلطی زندہ انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے اس کے بعد یقین کرنا کچھ بھی میں نے دو دفعہ واقع کیا اس کے بعد میں نے کوئی اسے واقع اللہ سے بتا ہوں کو مانگ دیتا ہے پچھانے سے زیادہ کاروائیاں ڈال چکی ہو اور تم کہہ رہے ہو اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا باتیں کیسے کر رہے ہو تم تمہاری تو باتوں سے ہی مجھے نہیں لگ رہا کہ تمہیں کوئی شرمندگی ہے نہیں شرمندگی ہے شرمندگی شرمندگی تو چھوڑو تمہیں تو مطلب ہے تم تو یہ کہو کہ تمہارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہونا چاہیے آج تب تم نے دنیا میں کوئی ایسا واقعہ سنے ہوا ہو نہیں یہ سب سے پہلے کیسے تمہارے دماغ میں آیا یہ کرانے والا وہی تھا اس کے وجہ سے میر سے بھی سمجھو آ گیا دماغ میں آ گیا پتہ نہیں چلے اگم سمجھو شرمندگی بھی ہو گیا تھا کبھی اپنا نفسیاتی دماغ کا علاج کرانے کا سوچ ہے نہیں ہاں پاگل جو نہیں ہو ظاہر سی بات ہے پاگل تو نہیں ہو نا نہیں پاگل گوش و حواظ میں کیا نا پتہ تھا کیا کر رہے ہو ہاں پتہ تھا بس ہاں پتہ تھا نا کبر کھوڑنا سلیپ لگانا خاص طور پر ایک عورت کی کبر پر نظر رکھنا اور جی ٹارچ لگانا ہاں بلگو اور تمہارے اندر دل ہے تم اندر کبر کے اندر تم گزتے کیسے تھے عورت کا پتہ کیسے چلتا تھا یہ ہوتا تھا نا کہ کیسے اوپر دفناتے تو اوپر چادر ڈالتے ہیں چادر ڈالتے ہیں اور جب اس کو پتہ پردہ کراتے ہیں اس کا اس سے پتہ چل جاتا تھا اس سے سمجھ جاتا تھا یہ عورت ہے تمہیں تو پاکستان میں ایسی سزا ملنی چاہیے کہ تمہیں عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ کبھی سوچیں بھی نہ یہ کام کرنے کا جو تم نے کیا ہے اور میں حیران ہوں اس بات پہ ہوں کہ تمہاری بھابیاں ہیں تمہاری ایک ماں تھی جو اب زندہ نہیں ہے اور تم بہنوں والے ہو میں حیران ہوں اس چیز پر غلطی ہے مافی ہوگے بہت ہاتھ جاتا ہوں اس کے باجے ہوگیا ہوگی اب انشاءاللہ اللہ کرے گا کام ہی نہیں کریں گے کبستان انشاءاللہ چھوڑ دیں گے کبستان کیا کروگے تم کبستان جانا چھوڑ دیں گے تمہار دیں گے میرے کو کون بجدہ تھوڑی مطبع کہ ایسے کہہ رہا ہے جیسے کوئی گن پوئنٹ کسی سے موٹر سائیکل چھینکے آیا ہو وہ ماف کر دے گا بس اس کو مافی کہے گا بس اللہ ماف کرے نہیں اور اپنی بہنوں کا اور اپنی بھادی کا جب بہن نے تم سے سوال کیا تو اس کے لئے تم نے کہا قتل کی سزا ہونی چاہیے میں ان کو قتل کر دوں گا نہیں نہیں ان کو کن کو تمہارے گھر میں یہ باقیہ ہو جاتا تو کیا کرتے تم اس کو یہی ہوتا کہ اپنا بھی اس کو مار دے جان سے ختم کرو ہر کسی کی ماہ بہنیں ہوتی ہیں تمہارے ساتھ بھی یہی ہے کہ سزا کی ہے سمجھو کیسے ہم نے یہ مار دینا چاہیے اور سزا کیلئے تیار ہیں کس قسم کی سزا سزائے موت ہونی چاہیے تمہیں جاں تمہارے دل دھڑکا نہیں تمہارا دل بند نہیں ہوا کمبخت زندہ آدمی قبر میں اتر کر یہ حرکت کرنا تمہیں مطلب ہے تمہارا دل لرزا نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لئے بھی خوف نہیں آیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا کہ اس مٹی کے نیچے جانا ہے میں نے میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے جس قبر کس لیب میں ہٹا رہا ہوں اس وقت اس کی روح کا سوال جواب ہو رہا ہوگا اس سے اپنا پروردگار پوچھ رہا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے تم کلمہ گو تھے اپنی زندگی کیسے گزاری میرے لئے کیا کیا وہ سوال جواب کی تیاری کر رہا ہو اور تم اس کے جسن کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہو کمبخت ایک دفعہ سوچا تو ہوگا کہ تم اندر گھستے ہوئے تمہیں موت نہیں پڑی دل نہیں لرزا تمہارا میں بہت محر سے ہو گیا اور میں نے بہت اچھانڈ مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی توب مانگتا ہوں اب کیا ہم کیا ہے میں نے اور اپنا آپ سے بھی مہتر جاتا ہوں جو میرے سے بہت خالتی ہو گیا اللہ سے ان کے ساتھ بھی اللہ سے مانگو مانگو اس ماں سے اس بیٹی سے اس بھیل سے جس کے ساتھ تم نے یہ کیا جس کو جس کو پاک کر کے گھر والوں نے ایک ان کا پیارا چلا گیا ایک ان کی جوان بیٹیاں چلی گئی ان کو انہوں نے پاک کر کے کفر پینا کے دلوں پہ پتھر رکھ کر ان کے بھائی ان کے والد امکان پروڈکشن امکان پروڈکشن مجھے پتہ میرے والد کا انتقال ہوئے ابھی میں ان کی قبر میں جاتی ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے کیونکہ مجھے پتہ میں نے اس قبر میں جانے تم جانور اور جانور تم آدمی ہوئی نہیں تم جانور ہو